جزاک اللہ ساجد بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کو اسی طریقے سے ذکر مولا کی توفیق عطا کرتے رہیں سرات مجھے بہت دو یا تین اعلانات آپ کے گوشت گزار کرنے اور ماشاءاللہ سے ساجد اس محفل کے کوجی سروج پہ پہنچا چکے ہیں اس کے بعد یقینا حق تو یہ ہے کہ فوراں ہی محفل کی جان جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب کو آپ کے شامنے پیش کر دیا جائے لیکن بس ایک دو چھوٹے سے اعلانات سب سے پہلے تو کل دوپہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک یہاں آئی سی حسینی میں فن فیر کا انعقاد کیا گیا ہے دوسری بات کرکٹ ٹورنمنٹ سوفٹ بول کرکٹ ٹورنمنٹ انشاءاللہ آئی سی حسینی کے پارکنگ لوٹ میں ہوگا یہ اس کی ڈیٹ ہے جلائے فیفٹین سنڈے کا دن ہوگا انشاءاللہ اور یہ ایک فیملی ایونٹ کی طریقے سے اس کو رکھا جائے گا کوئی اشار مہدی صاحب ہے ان سے آپ رابطہ قائم کر لی جائے گا اس کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے مجھے کمیل بھائی بھی آپ کمیل بھائی کو جانتے ہیں لیکن کوئی اشار صاحب بھی ہیں وہ بھی اس کو شاید کوارڈنیٹ کر رہے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اکیس رمضان کا جلوس انشاءاللہ یہ جلوس اکیس رمضان کے ہی دن ہوگا چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی انگلیش لیکن موسٹ پابلی آگست ٹینٹھ یا آگست الیونت کا دن ہوگا جو ڈیوان سے انشاءاللہ والعزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلوس نکلے گا آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے تین بجے یہ جلوس کا میٹنگ ٹائم رکھا گیا ہے تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے ڈیوان پہ آپ لوگ تمام وہاں جمع ہوئے اور مولا علی کا پرسہ ان کے گیارہ بیٹوں کو پیش کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آٹھ شہوال کے حوالے سے جناب سیدہ کی جو قبر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہی ہے ہمارے دور کی کربلا تو اس سلسلے میں پچیس اگست کو انشاءاللہ ٹوئنٹی فیفت آف آگست کا دن مختص کیا گیا ہیوسٹن میں یہ ریلی ہوگی آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے میں گزارش کروں گا جناب سجاد لکھانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے ایک مختصر سلسلہ جو کیا ایسی کی ایکسپنشن کی حوالے سے وہ پیش کریں محمد والے محمد نارے صلوات سلام علیکم اسلام علیکم محمد اللہ محمد اللہ موسیقی 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 سب امام عزمانم ، اجتب ہمارے اگرام کوئی علیہ ، اس کیلئے لیکن جانب کے لئے میں اور اگرام میں امام زمانا قائما بتا ہے اس آمن آمن خوبص کا حال دیوارہ. اس کا تحقہ علیہ ، اس کے لئے ، ایمان ملن踏ان ہے. جب آپ کو منتجانے کے لئے ہمیں تحقہ علیہ. آنید میں سکتا ہے یہاں قبلتا تعقابوا dancers زیرتا ہمتا ہے کہ انتظار estamos اس سے جانبا کیونی کیوں میں دیکھنے یا رہا ہماری تحرم جانبات کچھو شدے ہیں آپ کو یہاں رہا سبیما رہا ہے اور ہی ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں وہ شامر ہوتے ہیں ہیں باixo پούتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں کیوں ستار شکران تو نہیں ہے کہ یہاں ہے ہوتے ہیں کچھ لیکن ہے کو اہر کاریتا ہے نہیں ہے تو مجھے اور لوگ کے لئے لوگے آپ کے باعمال مجھے فالو ہے جسید آپیوں کا سیرانید مجھے ہمیں ہمیں آپ کی طوال جنود دماظ کی اور اور جھنید جای جات جمع و اور بار لوگ کے سنواز بڈالتر کے لئے مجاسل جوشة اور جوانس جوانس مجاوناید 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 ہم سخمان مجاوناید اور نظر ان تمام مجاوناید واقعتاً الڈیانے جاہوناید لہا عندر بیتا ہے مجاوناید اللہ ٹا يہوناید آلوانید شما واحسین می تواند باگو کیا جمع اتنی ستنے لگلے ملتا ہوں ملتا لگل سوچا پر وقت 業لست او کم تعادل پر معلی ایمی جسر او دیگر او ملتا لگل 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 ان قرب اس او ستنے جو سود ر ر حمزان بعدے کا کے لئے ہیں میں اچھو مجھوگ چائرہ جائرہ میں ، لئے اچھر چاہروی ، ڈھر اچھو مجھو ہیں اچھو مجھو چاہروڑی چاہروڈ اور بإمارہ اچھو مجھوشت جسلہوں کے لئے ہیں وقت مجھوشت شکتار مجھوشت من geliyor مجھوشت جسلہ جسلہ نے کے لئے نہیں ہے ہم سواجت وقت ہم کرتے ہیں ہماراکتے ہیں ہماراکتے ہیں سواجت سے انترام سواجت سے میتنے ہماراکھائم جو ؟ ہماراکتے ہیں آپ نے منزول norو جلسول علیہ کوiyoruz You know what, there are people over there that send blessings to us Like we are sending blessings to people that have created this And brought up to this point Where we are standing over here And these youth who are speaking And we have such beautiful masses right now So for that, we thank those people But imagine the Savap that they are getting It is like life insurance, my friends We die, our family gets the benefit In this way, you die, you get the benefit in the afterlife So don't forget, invest in it Thank you now it is for you for your forう for our for our children and for our future generations especially in this country when we need the most help remember we are from the product from back home so we know what's going on we were brought up in Metro voisin all of that we went through all that well what about our young friends over here I have washed about three for generations since I've been in this country more than that and most of the people I don't see these are some of the people that we see think about the eighty ایک ایسی الارتناہی ہی نحتجائی رہی ہے یہ غسط نقل ایسی کے لئے کوئی کیونچ درستان اور مجھے تمام ایک سنٹر ایسی نحتجائی ایسی کوئی کیونچ ایسی کسی شرمانی آج ویڈیوڑا بلا سن چنٹر ملتان ایسی درم نحن ایسی درمه ایسی فرمین مجھے صدای سی چنٹر ملت علیہ وسلم ہے ڈایر آنکل ہے اور میں نے ایمان بیرزا کے لئے اور میں نے اس کے لئے ایمان بیرزا کیا رہے ہیں ہمیں آپ کو حصورتا ہے نمیازم کیا ہے سالوات حضرات جو حضرات بہت تشریف لے گئے تھے تھوڑا سانس اور چائے کے سلسلے میں ان سے گزارش ہے کے اندر تشریف لے آئے اور کیونکہ واقعی حق تو یہی ہے کہ میں فورا نہیں شاید بھائی کے برا ہوں لیکن ان کے تار روف میں چار مصرے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور گزارش یہی رہے گی حضور کے تمام حضرات اگر آ گیا کہ تشریف لے آئے تو بہرحال جو حضرات ابھی باہر چلے گئے ہیں ان کو اندر آنت کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ چار مصرے شاہد بھائی کی تعرف کے طور پر پیش کروں گا کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے الفتحہ در تیرے احسان بڑے ہیں شہرت کے شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے الفتحہ در تیرے احسان بڑے ہیں یہ مدھے علی اور یہ لہجے کی روانی یہ مدھے علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں یہ مدھے علی اور یہ لہجے کی روانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا ہمارے حرب دل عزیز منقبت خان نوہا خان جناب شاہد دستانی صاحب سے ایک تشریف لائیں اور نظر مولا آپ کے سامنے پیش کریں پر محمد و علی محمد ناری صلوات ایک دفعہ پھر گزارش ایک دفعہ پھر گزارش اور نظرات سے جو بہت تشریف فرمائے کہ اندر تشریف لائیں پر محمد و علی محمد ناری صلوات ایک دفعہ پھر گزارش اور میرے ماتنی ساتھی ہے ماشاءاللہ جب بھی آتا ہوں سراتا ہوں آپ کے ذرف کو اور رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ مجمع شکاہ گوگا جس طرح سے ماشاءاللہ چاہے مجلس ہو یا محفل شاعر ہو یا ذاکر عالم ہو یا پیش امام جس ضبط سے اور جس ذرف سے ان کی پذیرائی کرتے ہیں یقیناً یہ بات قابل اس اتائش ہے مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں میرے برادر جناب اشر نے جو میرا تعرف کرایا یقین کیجئے گا مجھے مولا کا وہ قول یاد آگیا کہ اگر کسی کے ذرف کو عزمانہ ہے تو اسے عزت دے کر دیکھو اگر عالی ذرف ہوگا تو بدلے میں تمہیں عزت دے گا اور اگر کم ذرف ہوگا تو اس عزت کو اپنا حق سمجھ لے گا بڑا ہی مشکور و ممنون اپنے بھائی کا آپ تمام مومنین مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے بحاف پر یہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ تمام لوگوں کا بڑا مشکور ہوں میرے بھائی ساجد نے انتہائی حسین انداز میں ممبر حسین کا حق ادا کیا ہے یقین کریں میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا اس ممبر کا حق ہے ہی یہی کہ یہاں مظلوم کی ولایت اور مظلوم کی حمایت بیان کی جائے ہیں دونوں باتیں میرے بھائی نے کی ہیں اور آج خاص طور پر جس امام کے ظہور کی یہ محفل ہے ہمیں بروز محشر اسی امام کے نام سے اٹھایا جائے گا اسی امام کے نام سے محشور کیا جائے گا علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور وقت کے علی کا یہ جشن ہے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری تمام ارضیاں ہماری تمام حاجات جناب سیدہ کے صدقے میں وقت کا علی اسے پورا کرے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں آغاز کلام کروں جتنے بھی ہمارے کیونکہ جو ہماری شبیں گزر رہی ہیں ان شبوں کا تعلق تمام مرہومین سے بھی ہے ہم خبرستان جاتے ہیں فاتحہ دلاتے ہیں جتنے بھی تمام مرہومین ہیں حاضرین محفل کے بانیان محفل کے اور جہاں جہاں بھی کائنات میں مولا حسین کا غم بنانے والے مرہومین جتنے بھی ہیں خاص طور پر میرے انتہائی عزیز دوست برادر خرم کے والد صاحب صحت عظمت علی زہدی جن کا حالیہ ابھی ایک دو ہستہ پہلے انتقال ہوا ان کی بلندی درجات اور تمام مرہومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر ذرا جاگتے ہوئی سلوات پڑھ دیجئے گا اللہمہ سلوات پڑھتے ہوا آگیا جائے گا اللہمہ صلی اللہ محمد اللہمہ صلی اللہ محمد بغیر کسی تمہین کے محول ماشاءاللہ بنا ہوا ہے شکاگو میں محول حیدری یا علی محول بنانا نہیں پڑتا آپ یقین کریں ہمیشہ ولایت کے نشے میں رہتے ہیں مجھے معلوم ہے ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے بھائی وہاں جو میرے برادر بیٹھے ہیں یا تو وہ مجھ سے ناراض ہیں یا پھر انہوں نے میری بات سمجھ میں نہیں آرہی حیدری آپ سے میری حیدری سلامت رہی آباد رہی احساس دلاتے رہیے گا کہ میں علی کو سوچنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں علی کو ماننے والوں سے مخاطب ہوں سلامت رہی حیدری سلامت رہی ابو تراب کا قائم مقام زندہ ہے اسی لیے تو خدا کا پیام زندہ ہے اور یہ انتقام مشیعت نہیں تور کیا ہے یہ انتقام مشیعت یہ انتقام مشیعت نہیں تور کیا ہے خلیفہ مل گئے میرا امام حیدر حیدر سلامت رہی آباد رہی حیدری یہ انتقام مشیعت نہیں تور کیا ہے خلیفہ 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 مل گئے میرا امام زندہ ہو بے شمار جی آباد رہے بے شمار سرگار تو اسی چلیے چار مصرے اور آپ جس مزاج سے سن رہے ہیں اسی ماحول میں چار مصرے اور سن لیجئے کہ جھکے نہیں تھے جو حالے رسول کے در پر سکار آدم نے جب آدم کو سجدہ کرنے کے لئے اللہ نے کہا شیطان کو شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا شیطان توحید کا گنیگار نہیں توحید کا منکر نہیں اگر توحید کا منکر ہوتا تو اپنی عبادت کا صلح اس خدا سے کیوں مانگ تا انکار اس نے آدم کی ولایت کا کیا ہے خاص توجہات کا طالب ہوں کہ جھوکے نہیں تھے جو آلے رسول کے در پر ارے جھوکے نہیں تھے جو آلے رسول کے در پر کہیں گے مہد کہ ان خود سروں کو پیش کرو کہیں گے مہد کہ ان خود سروں کو پیش کرو اور ہے انتقام بھی لینا ہے انتقام بھی لینا مجھے مگر پہلے غم حسین کے فتوہ گروں گروں کو پیش گروں گروں کو پیش کرو سلوات سلوات بھا بھا جبل سلوات 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 تامل حکم میں چار چھے مصرے میرے بھائی سلوات مصرے مجھے مجھے حکم دیا تھا مجھے مجھے سارا دینے کے لئے پڑھ اللہ اللہ سلوات 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 یہ بات مان لیجیے یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر کہ محشل محشل نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر یہ بات مان لیجیے تقرار کے بغیر قائم یہاں سجائیں گے عباس کا عالم قائم قائم یہاں یہاں سجائیں گے عباس کا عالم قائم یہاں سجائیں گے عباس کا عالم بھائی کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر سجائیں گے وہاں والے بھائی جیئے سلامت رہیں آباد رہیے بھائی بھائی جیئے اور اباس اور اسغرے بے شیر کے سوا اباس اور اسغرے بے شیر کے سوا لڑکر دکھائے تو کوئی تلوار کے بغیر بہت تیزی میں سنتے جائیے لڑکر دکھائے تو کوئی تلوار کے بغیر اور چپ ہوں میں اہترامے لباس رسول میں اپنے زخمی ماتنیوں سے گزارش خاص توجہت کا طالب جن کے دل زخمی ہے چپ ہوں چپ ہوں میں اہترامے لباس رسول میں اروائز ملے کبھی مجھے دستار کے بغیر جیہیں عباد رہیں یا علی یا علی سرکار یہ میں علماء سو کے بارے میں کہہ رہا تھا یقیناً ہمارے الحمدللہ بڑی نعمت ہے سرکارِ ولی العصر کی جو ہمارے علماء حق ہے اس تبرے کے صدقے میں جو آپ نے علماء سو پہ کیا مولا ہمارے علماء حق کو سلامت رکھیں ایک دروت پڑھے تو میں بالکل تازہ منقبت نیک پیش کروں اللہم صلی اللہم رب نے مہدی کو رب نے مہدی کو کیا نازل مہے شابان میں بالکل تازہ منقبت بالکل حالیہ نازل کی ہوئی منقبت ہے اور بالکل نئی طرز ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں دس پہل سماس معاف کیجئے گا میری پڑھت پر نہیں میرے احساسات پر اور میری سوچ پر نظر رکھئے گا اور مصروں پر نظر رکھئے گا ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ماتنیوں پر اعتراض ہے نماز بھی پر تیروزیں نہیں رکھتے ہیں تو ایک جواز میں بھی مطلعے میں نظر کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں دیکھے گا رب نے مہدی کو کیا نازل مہے شابان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں رب نے مہدی کو تو جب نازل کیا رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں تو یوں بھی روزے شکر کے یوں بھی روزے شکر کے رکھتا ہوں میں رمضان میں آباد رہے سلامت میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں رب نے مہ شابان میں یوں بھی روزے شکر کے یوں بھی روزے شکر کے رکھتا ہوں میں رمضان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں اس نے مطلع پیش کر رہا ہوں ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے رہے اور حقبات کی تلقین کرتے رہے کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے سورہ وَلْعَسْرِيهِ قُلْرَان میں ارے جو نہیں ہے منتظر جو نہیں ہے منتظر مہدی کا ہے نقصان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں اور وہ زہور مہدی دین کو نہ مانے گا کبھی سرکار حدیث قدسی ہے کہ یا علی آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اور مجھے آپ کو اور اللہ کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ تو شگر اور بلٹ پیشر عقیدوں کا ہائی ہو گیا ہے جو علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یقین کریں علی سمجھنے کیلئے نہیں ہے علی ماننے کیلئے اور علی کی ماننی ہے شیئر نظر کر رہا ہوں آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب آپ کسی سے کہتے ہیں یا مولا آنے والے سے کہتے ہیں ارہ بھی تو بہت ٹائم ہے دل میں نہیں ہے تو پھر ٹائم ہی لگی گا وہ زہورِ مہدیے دین کو نہ مانے گا کبھی وہ زہورِ مہدیے دین کو نہ مانے گا کبھی ارے تولتا ہے جھولی کو تولتا ہے جھولی کو عقل کی میزان میں مہدیے دین جیئے آباد رہے مہدیے دین وہ زہورِ مہدیے دین کو نہ مانے گا کبھی ارے تولتا ہے جھولی کو تولتا ہے جھولی کو عقل کی میزان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہے شابان میں اور منکرِ مہدی سدھر جا جتنے بھی کھل نائک ہیں اور قائدِ عظم کے علاوہ جتنے بھی عظم ہیں منکرے مہدی سدھر جا دیکھ اب بھی وقت ہے تیرے جیسی تھی اکڑ تیرے جیسی تھی اکڑ ہار سب نے نومان میں رب نے مہدی کو کیا اور اپنے ماتنی بھائیوں کی نظر کرنا ہوں کہ نسب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں جی آباد رہے مل کر آخری تک جتنے بھی میرے بزرگ جہاں تک بیٹھے ہیں حبیبی اپنے مظاہر کا واسطہ آپ کو نعرے کا جواب دیجئے گا جی آباد رہے میرا بھائی حدری نسب غازی کا علم ابھی میں نے کہا نا کعبہ بنا ہے اس لیے نسب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں نسب غازی کا علم کعبے پہ کرنا ہے ہمیں کاش آ جائے میرے مولا اسی شابان میں نازل مہ شابان میں نسب غازی کا علم قابے پہ کرنا ہے ہمیں کاش آ جائے میرے مہدی کو کیا نازل مل گیا کافر کو حیدر مل گیا کافر کو حیدر حضرت بھگوان میں مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں دفن کر دے گا دفن کر دے گا دفن کر دے گا تجھے زلت کے قبر ستان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں آپ آنے وانے ہیں اس آس پر میں روح کو آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو قید کر کے جی رہا ہوں قید کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں رب نے رب نے مہدی کو کیا رب نے مہدی کو کیا رب نے مہدی کو کیا آپ آنے والے ہیں اس آس پر میں روح کو قید کر کے جی رہا ہوں قید کر کے جی رہا ہوں جسم کے زندان میں اور امتی ہوتے ہوئے امتی ہوتے ہوئے آلِ محمد بن گیا سادات سے خاص دعا میں خود امتی گھر کا بچہ ہوں میرے بزرگ سادات بھی بیٹھے ہیں آپ سے خاص دعا کا طالب ہوں امتی ہوتے ہوئے آلِ محمد بن گیا امتی ہوتے ہوئے آلِ محمد بن گیا ارے کیا اضافہ ہوگا اب کیا اضافہ ہوگا اب سلمان کے عرفان میں جی آب آگ رہے ہی دری اور روک لے روک لے روک لے شبیر کے ماتم سے ماتم دار کو کافی ہے پرخواست عشر بھائی دیکھئے گا کہ روک لے شبیر کے ماتم سے ماتم دار کو دم نہیں اتنا کسی دم نہیں اتنا کسی دنیا کے تررم خان میں اور آخری شیر اور آخری شیر مہے شابان میں اور وہ سدائے مدغتے مہدی بھلا کیسے سنے وہ سدائے آپ نے شیر سننا بھی اور مجھے دیکھنا بھی وہ سدائے وہ سدائے مدغتے مہدی بھلا کیسے سنے وہ سدائے مدغتے مہدی بھلا کیسے سنے ارے جو ازاں دیتے ہوئے جو ازاں دیتے ہوئے جو ازاں دیتے ہوئے رکھتے ہیں انگلی کان میں ہیدر ہیدر جیو آباد ہیدری وہ صدائے مدغتے لانک بے شمار وہ صدائے مدغتے کاش بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے وہ صدائے مدغتے مہدی بھلا کہجے سنے جو ازاں دیتے ہوئے جو ازاں دیتے ہوئے رکھتے ہیں انگلی کان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں سرکار یہ شیر رہ گیا تھا غیبت قائم کی بس یہ مختصر تاریف ہے سرکار دیکھئے ایک مصرے میں یہ پوری کنفیوجن انشاءاللہ امت مسلمہ کی کلیر ہو جائے گی غیبت مہدی کی بس یہ مختصر تاریف ہے غیبت مہدی کی بس یہ مختصر تاریف ہے کہ بولتا قرآن ہے بولتا قرآن ہے رکھا ہوا جزدان میں رب نے مہدی کو کیا نازل مہ شابان میں اور یہیں سے ایک موضوع میں آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ کلام گو کے زمتیش کرنے جا رہا ہوں گے ابھی اس میں لکھائی چل رہی ہے جناوے میر ترزمم صاحب اسے لکھ رہے تھے اور ہم اسے ابھی ڈسکس کری رہے تھے کہ اندرہ شابان یہ ہے وہ نازل ہو گئی الحمدللہ اور شکر ہے پروردگار کا اور محمد و آل محمد کا کہ ہمیں اس دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے یہ توفیت بھی کہ ہم آج یہاں پر مولا کا ذکر کر رہے ہیں جسے دنیا کہتے ہیں وہ یہی ملکہ یقین گر کہ مسددس پیش کر رہا ہوں وہ ناظرے کے عنوان سے ہے اعتراضات کیے جاتے ہیں سرکارِ ولی نصر پر اور ان کی موجودگی پر ان کی حیبت پر تو ان کے کچھ جوابات دینے کی اتنا سی کوشش کی ہے اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھا دیں کیونکہ جن کے دلوں پر مہرے لگ گئی ہیں وہ کیا سمجھے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری یوت کو ہمارے چھوٹے بھائیوں کو پتا چلے کہ یہ سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں اس کا قطع یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جنہیں اللہ سمجھے گا انشاءاللہ ایک دروت پڑے تو میں پیش کروں محمد و آل محمد اللہ باہر دیگر باواز بلن سروا ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا مہدی کا مخالف تھا یہ چہرے پہ لکھا تھا ایک ایک مصرہ میرے ساتھ سنیں گے تو لطفائے گا انشاءاللہ کیا آپ لکھائی پڑھتے ہیں سبحاناللہ اور مختلف رنگوں سے لکھا ہوا ہوتا ہے بلیک براؤن وائٹ اور گری پتہ نہیں کس کے ساتھ ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا مہدی کا مخالف تھا یہ چہرے پہ لکھا تھا ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا میں اس کے ارادے پہ بہت دل میں ہسا تھا ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا میں اس کے ارادے پہ بہت دل میں ہسا تھا کہتا تھا یہ کہتا تھا یہ غیبت مجھے افسان لگے ہے اور میں نے بھی کہا تو مجھے دیوان لگے ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا مہدی کا مخالف تھا یہ چہرے پہ لکھا تھا ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا میں اس کے ارادے پہ بہت دل میں ہسا تھا کہتا تھا یہ غیبت مجھے افسان لگے ہے اور میں نے بھی کہا تو مجھے دیوان لگے ہے اس کے بعد میں نے کیا کہا میں نے بھی کہا تو مجھے دیوان لگے ہے ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی ہر چیز ہر چیز ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی پھورے بھی نہیں دیکھی ہیں ایمان ہے پھر بھی ارے توید سے بھی زیادہ ایمان ہے تجھے ہروں پر ہر چیز ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی ہورے بھی جنت بھی نہیں دیکھی ہے ایمان ہے پھر بھی اصحابے کحف پر بھی تجھے شک نہیں کوئی پھر کیوں نہ زہانت بھی ہسے عقل پہ تیری تو جس کو گمہ تو جس کو گمہ مان رہا ہے وہ یقین ہے شیطان کا قائل ملتو ہے مہدی کا نہیں ہے جی آواز رہے نارادری اصحابے کحف پر بھی تجھے شک نہیں کوئی پھر کیوں نہ زہانت بھی ہسے عقل پہ تیری تو جس کو گمہ مان رہا ہے وہ یقین ہے شیطان کا قائل تو ہے مہدی کا نہیں ہے اس کے بعد یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کا مارا یہ سنتے ہی یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کا مارا باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا ایک بار کیا پھر اسے زلط نے شارا یہ سنتے ہی یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کا مارا باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا ایک بار کیا پھر اسے زلط نے شارا اور ہاتھ رکھے دل پہ وہ چلایا بیچارا اس وقت بتا اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے اب آدھ رہی ہے سلامت رہی ہے حیدری حیدر 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 مل کر حیدر 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 یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کمارا مولا آپ کی تمام جتنی بھی خواہشات ہیں جائز نہیں بھی ہیں تو مولا اسے جائز بنا دے آپ کے لئے یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کمارا سرکار وہ کن کے مالک آئے ہیں یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کمارا باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا یہ سنتے ہی مرنے لگا وہ بغض کمارا باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا ایک بار کیا پھر اسے زلط نے شارا اور ہاتھ رکھے دل پہ وہ چلایا بچارا اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے ارے میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے اچھا آپ کیا ہوا آپ کو پتا ہے شرک تو ان کے ہاں پانی چینے سے بھی ہو جاتا ہے آخری بند بلکل نظر کر رہا ہوں یہ سن کے وہ کہنے لگا میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے تو یہ سن کے وہ کہنے لگا توبہ رے توبہ یہ سن کے وہ کہنے لگا توبہ رے توبہ مہدی کو تو اللہ کے جیسا ہے سمجھتا میں نے کہا پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہے تو بیٹا یہ سن کے وہ کہنے لگا توبہ رے توبہ مہدی کو تو اللہ کے جیسا ہے سمجھتا میں نے کہا پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہے تو منا کیا خاک تیری عقل نے اللہ کو جانا گر اس کا ولی گر اس کا ولی حاضر و ناظر نہیں ہوگا اللہ کے ہونے کا پتا کیسے چلے گر اس کا ولی حاضر و ناظر نہیں ہوگا اللہ کے ہونے کا پتا کیسے چلے گا ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا سلوات بر محمد والے محمد تکار میرے بھائی نے مولا حسین کی بارگاہ میں نظرانے حق طرح کیا دو تین بنت مولا حسین کی بارگاہ میں کیوں کہ اس ماں کی بڑی عظیم ولادت کا ظہور ہے میرے مولا حسین کی اور آج کی ولادت اور آج کا بھی ظہر کا جشن ہے یہ بھی میرے مولا سے منصوب ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو حسین کا فتح لے گا تو دو تین بند میں مولا حسین کی بارگانہ پیش کر کے ہاں سے اجازت چاہوں گا دروت پڑے محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے ارے دلیلیں چھوڑ دے آجا مباغ لا کر لے ہے تیرے پاست کس کی ہے حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا حسین کے جیسا بلکل دو بند جس کے لئے میں نے تمہین پیش کی کہ نسیریوں سے کہو نسیریوں سے کہو چھوڑ دے بزد ہونا یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جو واجب نماز میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا جاتا ہے شاید آپ دوسری رکعت میں کوئی سا بھی سورہ پڑھنے لیکن سورہ اخلاص واجب نماز میں ضرور پڑھا جاتا ہے کیا اس کی توجہ ہے اس کی کیا ریزنگ ہے یہ میں تو نہیں جانتا ہوں اللہ جانتے ہوں گے اور یہ ساتھ زیادی یقین ہم جانتے ہوں گے میں ایک انتہائی اتنا سا کفش بردار ہوں حضرداروں کا علماء حق کا جو بات مجھے سمجھ میں آئی یقین مطلب مجھے یہ آئی اس پہ آپ جرہ بھی کر سکتے ہیں اور بحث بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ قرآن کا یہ واحد سورہ ہے جہاں پر علی اللہ نظر نہیں آتا ورنہ پورے قرآن میں دیکھ لیجئے اٹھا کر توحید اس سورت پر آ کر علی سے جدہ ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی علی اللہ سے ہٹ کر نظر نہیں آئے گا ہر جگہ علی قادر نظر آئے گا ہر جگہ علی رہیم نظر آئے گا یہ ایک واحد سورہ ہے جس نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کون ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا بند نظر کر رہا ہوں حسین کے جیسا ذہن میں رکھئے گا نسیریوں سے کہو نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا ارے قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا آباد رہی ہے سلامت حیدر 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 حیدری بھائی دیکھئے نا بچہ اگر نلائک ہو تو ماں باپ بھی پیچاننے سے انکار کر دیتے ہیں حسین وہ بیٹا ہے کہ اللہ انہیں سے انکار کر دے نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا نسیریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا ارے قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا سرکار آخری بند اس منقبت کا پیش کر رہا ہوں مجھے میرے بھائی نے ابھی بطایا کہ ناد ایلین مزرل اجائب والی منقبت پر اختتام کرنا ہے اس کے بھی دو تین بند میں پیش کر دوں گا پڑھنے والے کیلئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی کہ کون مجبورن سن رہا ہے کون محبت سے سن رہا ہے لیکن بہرحال ہم اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں آواد رہی ہے ہے جاری لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے ہے جاری ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر خالی freedom of expression نہیں ہے freedom of decision and freedom of movement بھی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گھر جا سکتے ہیں لیکن میں ان کے خواہش کے اعترام میں دو چار بھائی بیش کروں گا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا بندی کے سکار خدا ہی جانے خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری میری پوری زندگی کی منقبط ہے فضائل ایک طرف مولا عباس کی بارگاہ میں یہ ایک بند ایک طرف اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے خود سرکار غازی کا بھی یہ فیصلہ ہوگا یہ بند پیش کر رہا ہوں خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی ارے تجھے سمجھتی ہے زہرہ حسین کے جیسا جیئے آباد رہا جیئے آباد رہا حدری خدا ہی جانے حدری میرے بھائی میر تکلم کو اپنے دعاوں میں حد رکھے گا کہ جن کی تخلیق یہ مصر ہے خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زہرہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا بے شمال سلوات بل محمد وآلہ آپ کے تو میں گھر پہ ٹھہ رہا ہوں گھر میں سنا جو محمد سکار دو تین مند تامیل حکم میں اور میرے انتہائی محترم شاہ بھائی کا بھی یہ حکم آگیا ہے گو کہ میں ان سب کے گھر جاتا ہوں گھر میں بھی سنا سکتا ہوں لیکن بہرال بارگا کی الگ ہی بات ہے تو میں دو تین مند اس کے بھی سنانا کہا ہوں گا بھائی کی تامیل حکم میں ایک دروت پڑے محمد وآل محمد بر مل کر مل کر سن کریں گے ایک مصرہ پہرہ الہیات پہ نہ دے علی کا ہے پہرہ الہیات پہ نہ دے علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ نہ دے علی کا ہے جاگئے گا میرے ساتھ بھائی جاگئے گا میرے ساتھ پندرہ دن بعد آپ کو پھر اس وقت پر ہی جاگنا پڑے گا تو تیاری کر لیجئے پہرہ الہیات پہ نہ دے علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ نہ دے علی کا ہے تو سایا جائے بات پہ نہ دے علی کا ہے احسان کائنات پہ نہ دے علی کا ہے سایا جائے بات پہ نہ دے علی کا ہے احسان کائنات پہ نہ دے علی کا ہے بہت دیکھے گا کہ ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یالی مدد ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یالی مدد نہ دے علی سمٹ کے بنی یالی آباد رہی ہے سلامت میں حدرین یالی 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 سبحان اللہ یالی 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 آدم سے کر رہا ہے سفر یالی مدد ہے مرتضی کے زہر یسر یالی مدد تو تعویز ہے پہن لو گر یالی مدد تعویز ہے پہن لو گر یالی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یالی مدد سرکار بیعت حدیث قصی کی روشنی میں بیعت پیش کر رہا ہوں کوئی خطابت کی یا ذاکری کی تعلی نہیں ہے یہ حدیث قصی ہے جو بیعت میں پیش کروں گا آدم سے کر رہا ہے سفر یالی مدد ہے مرتضی کے زیر اثر یالی مدد میرے ساتھ تعویز ہے پہن لو اگر کرتا ہے مشکلات کو سر تو محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی کرتا ہے مشکلات کو سر یالی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یالی مدد تو محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی ارے بس یالی مدد کی صدا کام سلامت رہی آباد یالی حیدری محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی بس یالی مدد کی صدا کام آئے گی قبلہ دیکھے گا تو حوزہ ہے جو علوم کا وہ شخصیت علی سکار چوتھے مصر پر خاص توجہات کا طالب ہوں معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کیا خدا ہستا ہے کیا خدا روتا ہے کیا خدا غصے میں آتا ہے تو معصوم نے فرمایا کہ نہیں خدا کیفیت سے بری ہے جو کیفیت میں مختلع ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا مولا نے فرمایا جب ہم مشکرہ ہیں سمجھو خدا مشکرہ رہا ہے جب ہم غزبناک ہیں سمجھو خدا غزبناک ہیں کیونکہ ہم صفات اللہ ہیں نہ ہنو صفات اللہ ہم سب خدا کی صفت ہیں ذاتِ خدا لگ چوتھے مصر پر خاص توجہات کا طالب ہوں حوزہ ہے جو علوم کا وہ شخصیت علی معبود نے جو لکھی ہے وہ منقبت علی حوزہ ہے جو علوم کا وہ شخصیت علی معبود نے جو لکھی ہے وہ منقبت علی پہچان جس سے رب کی ہے وہ مارفت علی ذاتِ خدا جلی ہے جلی کی صفت علی عباد رہی ہے مولا اس مارفت کو مزید بڑھائے پہچان جس سے رب کی ہے وہ مارفت علی ذاتِ خدا جلی ہے جلی کی صفت علی تو میراج مصطفیٰ میراج مصطفیٰ کا جو پردہ اٹھائے گا اللہ نے ہی علی ہی نظر تجھ کو آ حیدر جیو جیو آباد رہاں مولا جب تک جلتا ہے جیو سبحان اللہ میراج مصطفیٰ کا جو پردہ اٹھائے گا اللہ نہیں علی ہی نظر تجھ کو آئے گا تو اللہ نے علی کو بنایا ہے موتبر اللہ نے علی کو بنایا ہے موتبر کیوں آگ لگ رہی ہے تجھے اس کے نام پر شک ہے اگر علی کے فضائل پہ اس قدر ملا یہ روز روز کے جھگڑے تمام کر شک ہے اگر علی کے فضائل پہ اس قدر ملا یہ روز روز کے جھگڑے تمام کر ارے دم ہے اگر دم ہے اگر گرا دے یہ کعب آلی کا ہے دم ہے اگر گرا دے یہ کعب آلی کا ہے ارے قرآن کو جلا دے قصیدان حیدر حیدر آیا ہے دم ہے اگر گرا دے یہ کعب آلی کا ہے قرآن کو جلا دے قصید آلی کا ہے سچ ہے اجائے بات کا مظہر عجیب ہے نادی علیت مظہر عجیب کا منظوم ترجمہ کہ سچ ہے اجائے بات کا مظہر عجیب ہے سمجھے علی کی ذات یہ کس کو نصیب ہے سچ ہے اجائے بات کا مظہر عجیب ہے سمجھے علی کی ذات یہ کس کو نصیب ہے جو دشمن خدا ہے وہ اس کا رقیب ہے جو ہے خدا شنانس وہ اس کے قریب ہے جو دشمن خدا ہے وہ اس کا رقیب ہے جو ہے خدا شنانس وہ اس کے قریب ہے تو بے شک بے شک طہارتوں کو علی پر غرور ہے سرکار یہ کعبہ کعبے میں ولادت علی کے لئے سعادت نہیں ہے کعبے کے لئے سعادت ہے اور یہ جو فضائل کا جملہ ہی کسی ذاکر یا علی میں مشتہد کہنی ہے یہ سرکار وفا کا جملہ ہے جو انہوں نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جس کے باپ نے یہاں پیدا ہو کر کعبے کو فضیلت بخش لی یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے فضیلت ہے اس لئے فضیلت کے وہ علی کے ساتھ ہے سچ ہے اجائے بات کا مظہر عجیب ہے سمجھے علی کی ذات یہ کس کا نصیب ہے جو دشمن خدا ہے وہ اس کا رقیب ہے جو ہے خدا شنانس وہ اس کے قریب ہے بے شک طہارتوں کو علی پر غرور ہے بس جو بھی بس جو بھی بس جو بھی شہ نجس ہے علی سے وہ دور ہے تو وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی کس کے قدم قدم سے لپڑ کر وفا چلی جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چین لی جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چین لی ام ملبنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی ام ملبنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی کہتی ہے کربلا یہ تارفوسی کا ہے کہتی ہے کربلا یہ تارفوسی کا ہے عباس نام دوسرا نہ دے علی کا ہے پیش کرتا ہوں بھائی میں حاضر کرتا ہوں وہ کون ہے وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی کس کے قدم قدم سے لپڑ کر وفا چلی جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چین لی ام ملبنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی کہتی ہے کربلا یہ تارفوسی کا ہے عباس نام دوسرا نہ دے علی کا ہے آج کی جسن کا یہ پیغام یہ منشور اس پوری دنیا کے لوگوں کے لیے خاص طور پر یہاں کی اور مملکت پاکستان کی حکومت کے لیے چوتھا مثلہ اس آخری بند کا نظر کر رہا ہوں خاص طور جہاں کا طالب ہوں سلامت رہی ہے یہی پڑھ پڑھ کر تمہوں نے دودھ پلایا ہے بلند آواز اجائیب نہ دے علی ان مذر تو ایمان کی زبان سے نہ دے علی پڑھو ایمان کی زبان سے نہ دے علی چوتھے میں سے برخواست توجہو ایمان کی زبان سے نہ دے علی پڑھو ہو دور سائبان سے نہ دے علی پڑھو جینا ہے اتمنان سے نہ دے علی پڑھو جینا ہے اتمنان سے نہ دے علی پڑھو لڑنا ہے طالبان سے نہ دے حیدر حیدر بے شمارہ مولا آپ کو آباد رکھے ایمان کی زبان سے نہ دے علی پڑھو ہو دور سائبان سے نہ دے علی پڑھو جینا ہے اتمنان سے نہ دے علی پڑھو لڑنا ہے طالبان 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 سے نہ دے علی پڑھو لڑنا ہے طالبان سے نہ دے علی پڑھو تو گر اس صدا کو جنگ کا نعرہ بناوگے ہر دور کے یزید کے چھکے چھوڑا تو دیکھے توں دیکھے توں اے دا واسطہ سرکار ایک آدمی تھا ضرورتمند کچھ پیسے چاہیئے دوستے اور وہ اسٹاپ کے پاس گیا اسٹاپ بینک اس امریکہ میں جعب کرتے تھے کہا کہ بھائی سانسلا بھائی کہ وہ سانسلا ڈالر کی ضرورت ہے آپ بہت اسٹی جگہ جعب کرتے ہیں سینئر مینجر ہیں بینک اس امریکہ سے سانسلا پانچ ہزار ڈالر کی ضرورت ہے مجھے دی 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 ہیں انہوں نے پانچ ہزار ڈالر دی دی ہے اب یہ بتائیے مجھے کہ جس نے پانچ ہزار ڈالر لیے وہ تھینکیو کا لیٹر بینک آف امریکہ کو لکھے گا یا ایک ڈائریکٹر کو اس کو لکھے گا ڈائریکٹر کو لکھے گا نا بھائی اس کو بینک آف امریکہ نے تھوڑی دیا اسے تو ڈائریکٹر نے دیا تو اس بات کو پنجابی میں کہتے ہیں رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے ڈیریکٹر جانے اور بینک آف امریکہ جانے بھائی میں تو ڈیریکٹر ہوں جانتا ہوں رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین دیکھے تُو اے دواستہ او منگلے دعا رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین رب جانے تے حسین دیکھے تُو اے دواستہ او منگلے دعا رب جانے تے حسین ڈیریکٹر جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑے اتنی نماز پڑے ہونا بے چینے جتنی پڑھائے اجر تہنو سینے یہ کسی پیش امام سے بات نہیں کر رہا اللہ اتنی نماز پڑے ہونا بے چینے جتنی پڑھا دے اجر تہنو حسین مصطفیٰ او سجدہ ودھا او کیندہ خدا ہونتے رب جانے تے حسین جانے بابا زبلا ہی داری رب جانے تے حسین جانے ہی داری رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین میرے نصیبان وچیت لکھیں نہیں اولادے کیتی حسین میری جھولی آبادے ست پتل دیکھے کے آ اور آہب تجھا ہونتے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے بابا زبلا رب جانے تے حسین جانے اچھا جن کو اللہ ڈائریکٹ چاہیے نا بھائی ان سے مقاتب ہوں میں تو امام حسین کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتا رب جانے تے حسین جانے بند سنیے گا سرکار آخری بلکل میرے بعد انشاءاللہ میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ محبوب مہدی صاحب انشاءاللہ اختتامی کلمات اور اپنا حضارتی خطاب پیش کریں گے بلکل آخری بند سننے کے بعد تشریف رکھے گا میں بھی یہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ سنیے گے رب جانے تے حسین جانے 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 ہاں رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے دسے آئے غازی نوئے دسے آئے غازی نوئے ام البنینے من نے حسین دی کر لے ہو تیرا دینے میں کہہ رہا تھا نا کہ میں امام حسین کو ڈائریکٹ نہیں جاتا ہے امام حسین کے پاس غازی سے اجازت لے کر جاتا ہوں اور یہ مسلمان اللہ کے پاس دیریکٹ دسے آئے غازی نوئے ام البنینے من نے حسین دی کر لے ہو تیرا دینے جو کوے او من دا جا جو کوے ہاں او من دا جا بس کر دا جا رب جانے مولانا صاحب اور جناب شاہد حسین دلتستانی صاحب دونوں سے گزارش ہیں کے اوپر تشریف لیاں امام زمانہ کی اس جشن کا کیک بھی کٹنا ہے تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بس میرے خیال میں پانچ سے دس منٹ کی مزید ذہمت آپ کی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ ملکے دعائے فرش پڑھیں گے برمحمد وعالی محمد سالو وارد مولانا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے خطاب کریں آپ سے اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمام لوگ انجوائے کریں گے برمحمد وعالی محمد سالو وارد موسیقا 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 موسیقی 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 اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ مؤمن کا دل خود بخود اس خوشی کو محسوس کرتا ہے ان میں سے ایک یہ دن ہے خوشی محسوس ہوتی ہے خودی ماشاءاللہ سے آپ نے ایک سی تقریب سننی بہترین سلام سنا بہت ہی خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ انگلیش کا اس سے پہلے قرام اس نے بچے میں تقریب کریں جوانوں نے تقریب کریں ماشاءاللہ حاشم نے اور آدم نے ونڈرکل سپیچس ماشاءاللہ اور اس کے بعد کے ساجد و شاہد تو ہر طرح کا کمبینیشن اچھا تھا آج میں ماشاءاللہ محفل میں تو اتنا خوصن تھا اور جمال تھا آج کی محفل میں ماشاءاللہ سے بہتی بردونق فردگار انشاءاللہ اس خوشی کو ہمیشہ آپ کے قائم رکھیں مجھے میں نے ترہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں عرض کروں گا لیکن ماشاءاللہ محفل اس مندل پر پہنچی ہے کہ مجھے صرف ایک پوائنٹ آتی سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ کہ امام کا وجود اور امام کے وجود کا ثبوت کائنات کے ذرے ذرے میں اسی طرح ہیں جیسے اللہ کے وجود خطیق ایک خاتون نے جو الحمدللہ جنہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا مصر کی رہنے والی انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا کہا کہ امام زمانہ خلاصہ ایک کائنات ہیں عصر یعنی والعصر پوری کائنات کا خلاصہ اور سورہ حمد تمام علوم کا خلاصہ کائنات کے تمام علوم کا خلاصہ سورہ حمد تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ حمد میں امام کا ذکر دیا قرآن میں لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں ارے قرآن کو چھوڑو سورہ حمد میں ہے جسے تم روز پڑھتے ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ گھما پھر آ کے کوئی بات کریں درہا ہراست ذرا سا توجہ کریں تو آپ تو سورہ حمد اس کا ذکر ملے گا اور کیوں نہیں ملے گا جب سورہ حمد کا آغاز ہی پہلے سے ہوتا ہے جہاں پہلے کا ذکر ہوگا وہاں آخری کا ذکر کیوں نہیں ہوگا بغیر نکتے کے تو قرآن میں شروع ہوتا ہے لیکن کہاں ہے کس طرح ہے ہر آیت میں سات آیت ہیں ہر آیت میں لیکن میں ہر آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھئی ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستان توجہ کی دے گا ایا کا نعبدو صرف ایا کا نعبدو یہ ایک لفظ ایا کا نعبدو کا مطلب کیا ہے یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کون ہم میں نہیں آپ اگر اکیلی بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں تیری عبادت کرتا ہوں آپ کہتے ہیں ایا کا عبدو عبدو نہیں نعبدو گھر میں پڑھیں تنہا پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھیں ہر صورت میں آپ کو ایا کا نعبدو کہنا ہے نعبدو آپ نہیں کہنا جب آپ نعبدو کہہ رہے ہیں پرورا کا سیغہ ہے جماع کا سیغہ ہے جماع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے انگلیش میں کم سے کم دو پر ہوتا ہے اردو میں بھی کم سے کم دو پر ہوتا ہے عربی میں کم سے کم تین پر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے پر ہوتا ہے اس کی کوئی حد مہمی لیکن اس کی حد کیا ہے کہ جب جمع کا ہم کہیں آپ کہنا ہے ہم تو یہ ہم کون ہے یہ ہے سوال جو چورے ہم کھڑتے ہیں نا روز ان سے پوچھیں آپ کہ جو آپ کہتے ہیں ہم اس ہم میں کون لوگ شامل ہیں کہا بھئی ہم میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جس کے بعد لفظ بتا رہا ہے نعبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جو عبادت کرنے والے ہیں وہ اس ہم میں شامل ہیں مگر سورہ شروع ہوتا ہے آلمین سے الحمدللہ رب آلمین اور سورہ کے سیغے کے اعتبار سے نعبود و ہم تیری عبادت کرتے ہیں لفظ ہم میں مجزمم جو تعداد آسکتی ہے کیا ہے آلمین تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پھل مفہوم کے ساتھ آج تک کسی نے ایا کا نعبود و کہا کوئی پہنسکا آج تک پھل مفہوم کے ساتھ کہ جس میں جمع کے سیغے کے تمام افراد شامل ہو جائیں یعنی کون الحمدللہ رب العالمین تو کوئی ایسا ہو جو آلمین کو رپریزنٹ کرتے ہوئے کہے یا اللہ ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں سوجہ پہلے ہیں پوچھئے آپ اپنے دوستوں سے پوچھئے اپنے احباب سے پوچھئے قاریوں سے پوچھئے حافظوں سے پوچھئے حافظ بتائیں گے آپ کو اگر کوئی شخص ہے کائنات میں جو آلمین کو رپریزنٹ کر کے آلمین کی جانب سے آلمین کے بحاف پر کہہ سکے ایا کا نعبدو تو وہ خاتم النبیین ہے اس لئے کہ وہ ہیں رحمت للعالمین لیکن کیا خاتم النبیین نے کوئی نماز جب انہوں نے کہا ایا کا نعبدو ایک پیش نماز کہہ رہا ہے ایا کا نعبدو ابھی نماز آپ نے پڑھی ایک پیش نماز کھڑھو کہ کہتا ہے ایا کا نعبدو آپ نے کہا کون ایا کا نعبدو یہ سب جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں ایا کا نعبدو یا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں ہم یہ دس آدمی بیس آدمی پچاس خاتم النبیین تو رحمت للعالمین لیکن کیا رحمت للعالمین نے کوئی نماز عالمین کی طرف سے پڑھی ہے کہہ کر ایا کا نعبدو اگر ایسا ہوتا تو کافروں سے نہ کہتے لکم دینکم والیدین سواجو کیے جگہ مگر اسی قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے کچھ خاص مؤمنین سے کہ ان کو خلیفہ بنائے گا زمین پر اس شان سے بنائے گا کہ یمکنن لہم پوری کائنات پر ان کو اختیار دے گا اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ یعبدوننی دیکھیں عبادت کی بات آگئی یعبدوننی صرف میری عبادت ہو رہی ہوگی پوری کائنات میں وَلَا يُشْرِكُونَ بِشَيْعَا کوئی شخص اس زمین پر شرک کرنے والا باقی نہیں رہے گا اب کوئی جب کہے گا اس دور میں کائنات کا کوئی رہبر اور لیڈر ہو اس وقت جب کہے گا ایا کا نعبدو سب جمع کا مکمل سیغہ استعمال ہوگا تو بتاؤ وہ کونسا دور آئے گا کہ جس دور میں کوئی کہنے والا کہے ایا کا نعبدو اور پورے عالمین کا ہر فرق اور ہر شئے کہہ رہی ہو کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم کو رپریزنٹ کر رہا ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایا کا نعبدو بغیر مفہوم کے رہ گیا تو ایا کا نعبدو کہ مکمل مفہوم کے لیے انتظار کرو اس دن کا بھئی دن تو مکمل ہے ایا کا نعبدو ابھی مکمل نہیں ہے ایا کا نعبدو اس دن مکمل ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھا رہا ہوگا کہ جس کے پیچھے انبیاء بھی نماز پڑھ رہے ہیں اب بتاؤ سورہ ہن میں ذکر ہے کہ نہیں اس کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی ہم سورہ ہن پڑھتے ہیں تو سورہ ہن پڑھتے ہوئے یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یہ نماز انتظار ہے اس آنے والے کا کہ جب وہ کہے ایا کا نعبدو ہماری طرف سے بھی کائنات کی ہر فرق کی طرف سے ہر انسان کی طرف سے جمنات کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے انبیاء کی جانب سے وہ یہ کہہ رہا ہو ایا کا نعبدو تو آئیے آج ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار سورہ ہم تو ہم روز پڑھ رہے ہیں وہ دن جلدی آ جائے جب جمع کے مکمل مفہوم کے ساتھ ایا کا نعبدو کہنے والا پڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہو یا اللہ وہ وقت آ جائے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھا پروردگار آج ہم اس کے ذکر کیلئے جمع ہوئے ہیں کی جتنے حضرات ہیں رات کے اس حصے پر چوک اور جوک کے ساتھ مولا کا ذکر کرنے پروردگار وہ دن جلد آئے جب ہم حضید ایک امام حسنگل ذکر پھنے سورہ صلیتے سے فرمارے پر صاحب سلکستانی صاحب اللہ ہمیں سلامت رکھے انہیں سو سلقات میں اللہ اضافہ فرمائے امام قید کیا دن ہوگا وہ کہ جب ہم سب اپنے مولا کی بارگاہ میں ان کے جت کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ وہ دن جلد آئے جب ہم یہ سارے جشن امام زمانہ کے حضور منہ اور یاد رکھئے کہ امام انتظار میں ہر وقت ہر مومن کو رہنا چاہئے اور اس وقت جو دور ہے اس پر نظر رکھئے بالکل اس شخص کی طرح جس کے کہا گیا ہو کہ تم جس کے انتظار کر رہے ہو وہ ان علامتوں کے ساتھ ادھر سے گزرنے والے جیسی وہ علامتیں آئیں نہ صرف آئیں دیکھتے رہو کہ وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ نہیں اس سے پہلے کہ وہ آئے ان علامتوں کو دیکھنا ہے وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں بہت قریب محسوس ہوتا ہے وہ وقت کہ جب امام انشاءاللہ جلد آنے والے ہیں غفلت نہ کریں غفلت نہ کریں یا اللہ امام کے ظہر میں تعجیل کریں جب امام تشریف لائیں یا اللہ ان کی معارفت میں کوئی دیر نہ لگے پروردگار جلد سے جلد پوراں سے پوراں ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں لبے کہتے لکھ پہنچ جائیں خدا اندہ ہم کو ان کے عوان و انصار میں جاکر شامل کریں دنیا میں جہاں جہاں مولا کے ماننے والے آباد ہیں خدا اندہ ان کو ان کے جتنے دشمن ہیں ان کے قاتل ہیں جو ظالم ہیں یہ زیدین ہیں یہ بنی و ملیہ کے افراد ہیں خدا اندہ ان کو جلد و خار اور ان کو نابود فرمائے جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاہ کرامت فرمائے مخصوصا جواد رزی صاحب سرفراز امام صاحب لاہی قبض صاحب اور جگر مومنین جو بیمار ہیں کہ اللہ ان کو شفاہ کرامت فرمائے ہمارے یہ تمام شعراء اکرام سامعین ہمارے بچے اور مجوان جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور خاص اوپر اس صورت محفوط سے جانے والے اس کا احتمام کرنے والے جس شوق سے جس جذبے سے جس منظم طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے اس سے انتظام کیا دامے جنہوں نے صفحہ قدم جنہوں نے اس میں حصہ لیا فروردگار انہیں ہر بلا اور مصیبت اور مشکل سے محفوظ معمون رکھ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما ربنا تقبل مننا انتہ انتہ سامن علیم ساتھ ساتھ اس ادارے کی توسیع کے سلسلے میں جو کوشش اور کاوش چل لئی ہیں دعا فرمائیں فروردگار ان افراد کو جو اس کوشش میں لگے ہیں انہیں اس کاوش میں کامیابی اور کامیابی کرامت فرما ہم سب کو توفیق کرامت فرما کہ مولا کے ازدھر کی تجھ خدمت فرما کامیابی